دیکھیں جامی صاحب میں اس کو ری فریز کر دیتا ہوں دیکھیں ایک تو ان کی انٹرنل لڑائی ہے ان کی انٹرنل لون لیگ کے اندر گتم گھتا ہیں ٹھیک ہے اقتدار کی جنگ ہے چاچا کو وہ نہیں دیکھ سکتے چاچا ان کو نہیں دیکھ سکتا چاچا کے بچے ہیں ان کے بچے نے اقتدار کی جنگ تو یہ باپ کی فیملی کارپریشن ہے پاکستان تو اس میں تو آج تک یہی رگا رہا ہے کہ چیئرمن بھی میرا باپ ہوگا یہ ہم اس طرح چلاتے ہیں کمزوریوں کی فائلیں ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر پچھتر سال سے تمہاری کمزوری ہے تو تم یہ کر دو میرے پیری کمزوری ہے تو میں یہ کر دوں گا یہ میں دے میں دے لے دے کر کر کہ پاکستان کا بٹا بیٹھ گیا ہے بڑا غرق ہو گیا اس کے اوپر سے آپ آ جائیں تو ہر آدمی اپنی آئینی ڈومین سے باہر چلا گیا ہے کورٹ اپنی ڈومین سے باہر ہے پولٹکس اپنی ڈومین سے باہر ہے اپنی ڈومین سے باہر ہے سب اپنی ڈومینوں سے باہر چل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنی ڈومین میں آنا پڑے گا اب آپ ایک تاثر مل رہا ہے کہ جیوڈیشنل مارسولہ لگ گیا ہے اب اس تاثر کو لائب کرنے کی ضرورت ہے پلس حکومت نے ایک کام اقلمندی سے کیا ہے کہ پبلک لی یہ بزار میں بیج دیا ہے کہ عدلیہ کی لڑائی فوج سے اور فوج کی لڑائی پی ٹی آئی سے بھی ہے جبکہ ساری چیزوں کا دار و مدار اور ساری چیزوں کے رسپونسیبیلٹی حکومت وقت کی ہوتی ہے اگر ایسی سیچویشن بھی ہو جائے تو وہ بیچ میں اچھا اب ان کے جو سینئر وزراء ہمارے پروگرینس میں آتنے ہیں آف دی ریکارڈ زیری باز صحافیوں کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ دبے لفظوں کیا کہتے ہیں کہ عام ترین پورٹ فولیس تو ہمارے پاس ہے نہیں وزرہ دخلہ ہمارا نہیں ہے ہم تو اس طرح سے گورن کر رہے ہیں تو وہ زیمہ داری بھی پھر لیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں تو سر اس کا بہت سیدھا سا ہے جامی صاحب اگلی بار آپ کے توسط سے ان کو کہہ کے وہ پھر آگے جا کے وہ دونوں چیزیں بھی لے لیں تو جو اپنی موت یا اپنے وزن تلے نیچے آنا ہے وہ اگر کئی مہینوں بعد آنا ہے تو وہ کئی گھنٹوں بعد یا ہفتوں بعد ہی ہو جائے گئے یہ لے لیں یہ بھی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کی کنپٹی بندگو رکھتے تو کوئی کوئی کام نہیں کرا سکتا اگر آپ سمجھتے ہیں فائنس مینسٹر یہ قابل نہیں ہے آپ اسلی بار والے سارے قابل تھے دیکھیں سر میرا پرابلم جامی صاحب ہے کہ میرے والد کا جو منشی تھا وہ میرے ساتھ نہیں جل سکتا جو میرا منشی ہے وہ میری اولاد کا نہیں جل سکتا آپ مرشی کسے رہے ہیں آپ مرشی کسے کہہ رہے ہیں آپ سمجھدار آدمی ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو جامی صاحب کہ بائیڈن صاحب ہے نا وہ پریزیڈٹ آف یونائٹڈ سٹیٹس ہے نہ چل سکتے ہیں نہ اتر سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں نہ ریفلیکشز چل رہے ہیں وہ چورانوے سال کی عمر میں ایسے ہو گئے ہمارے پاس تو ستر پچھتر کی ایج بریکٹ کے سارے ایسے ہو گئے کیونکہ بڑے تیل کا کھانا کھاتے ہیں مال بھی بہت بنایا ہے اٹھنا بھی چلنا بھی نہیں جانتے ان کی شیلپ لائی پوری ہوگی ان کو کھڑا کرنے کے لیے بھی دو دو آدمی چاہیے ان کو بٹھانے کے لیے ان کو فون دکھانے کے لیے بھی ان کی گردن سیدھی کرنے کے لیے بھی پانچ پانچ ملازم ہے آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ملک کی چیلنجز کو یہ ٹھیک کر دیں گے اس ملک کے ادر دیں آئی پی پیز ہیں آئی پی پیز کا مسئلہ کیا ہے آئینی پارٹیوں نے اگریمنٹ کیے دیں ڈالرز میں اور کہتا آپ دے بجلی نہ نہ دیں ہم آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ان سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ملک ہی کر دیں آئی پی پی سے آپ نگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جا کے بولیں کہ بھائی ملک بیڈی ہے آپ کو یاد ہے نا فچ کی ریپورٹ آئی فچ کی بلکل وہ ہم نہیں کر سکے جو اشکاری کرنی تھی یہ بہت بڑا ایک سوالیاں نشان ہے جو بھی حکومت آتی ہے جو بھی سیٹ اپ آتا ہے پہلے چند ماہ میں یہی پلان کرتا ہے عمل درامت کرنے کی باری آتی ہے تو سب کی بس ہو جاتی ہے اور یہ خسار ہے اب اب دیکھئے کہ فچ کی ریپورٹ آئی اٹھارہ ماہ کی انہوں نے پیشن کوئی کی خاج عاصف صاحب منسٹر اف ڈیفنس ہیں سینئر موسٹ میمبر ہیں پاکستان مسلمی قنون کے وہ بھی کچھ ایسی باتیں آسما شراج سے کر رہے تھے ان کے پروگرام میں بیٹھ کے تو جب اتنا سینئر بندہ گورنمنٹ کی میاد کے حوالے سے ایسے خدشات کا اظہار کر رہا ہو اس ریپورٹ کی روشنی میں تو عوام کو خاک اعتبار ہوگا اس گورنمنٹ کی اوپر یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جامی صاحب کہ دیکھیں فچ کی ریپورٹ جو ہے وہ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے وہ انیلیسز کرتی ہے میڈیا ہائپ سے میڈیا ڈسکشن سے پبلک پلس سے بٹ ایس نوٹ سمتنگ کہ کوئی آسمانی کوئی چیز لکھ دی اس نے نعوذ باللہ پرابلم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اس نیریٹیف کو اپنا نیریٹیف بیانیاں بنا کے بیچنے کی کوشی کرے گی تو بیانیاں تو پڑھ گیا سب کا دیکھیں پی ٹی آئی کا بیانیاں کے اندر پی ٹی آئی کی پاپولارٹی اس لیے تھی کہ ان کے ساتھ نفرت تھی اب پی ٹی آئی کے بھی جو فالوئنگ ہے وہ آپ کو چوکی داروں سب کہتے ہیں ہر وقت گالیاں دیتے ہیں ہر وقت لڑائی کرتے ہیں ہر وقت دشمنہ غام کرتے ہیں ہم تھگے ہیں پبلک کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کیا پبلک کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا پبلک کے لیے فیصلوں میں کیا ریلیف ملا پبلک کے کیسز کا آج تک کیا ہوا جو کئی لاک کیسز ہیں جب آپ سیاست سیاست آئین آئین کھیلیں گے تو پھر سب سیاست سیاست آئین آئین کھیلیں گے اگر آپ آئین کا ایک نکتہ نکالیں گے نہیں کیا جائے گا بس سیدھی سیدھی بات میں ایک چھوٹی سی بریک بھی لے رہا ہوں مینوائل مولانا فضل رحمان کی بڑی انسٹیٹمنٹس آئی ہیں بہت اہم سٹیٹمنٹس وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن جانے سے پہلے یہ پھر جو ٹیکنوکریٹ کی امرجنسی کی کو مارشلہ پلس کی یا چند ہفتوں کی کہانی یہ باتیں کیوں اچانک جنم لینا شروع ہوگی اور ان میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں یہ مقصد ذرا فرما دیں پھر میں بیک لے رہا ہوں دیکھیں جامی صاحب نہ تو مجھے کوئی مارشلہ کی سیچویشن نظر آ رہی ہے نہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی کوئی کہانی ہے نہ کوئی اگلے دس دن پتہ دن میں اپنے بوجھتے لے گردے والی ہے نہ کوئی ایسا مفروضہ ہے یہ ایک فچ کی ریپورٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں ایک پرانے منسٹر نے ایک سپن دیا اس کو کسی اور نے بھی سپن دے دیا اور یہ پولٹکس اس کے اندر ہونی شروع ہوئی کہ ہم شہادت دکھا دیں سیاسی طور پر یہ اپنی مجبوری دکھا دیں اپنی کبزوری دکھا دیں اور لوگ اس کو بائے کر لیں اور لوگ کہ اوہ قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے ٹیک عوام تو انٹرسٹوڈی نہیں ہے ہنڈیڈ پرسنٹ اکسسیبیلیٹی وہ تو بادشاہت میں وہاں تو وہ مسروف عوام کی خدمت میں مشروف ہوتی ہوں گے نا صبح شام اس لیے وقت نہیں ہوتا ہوگا سر دیکھے دیکھے سر میری بات سدھے وہ بھی عوام کو نظر آ رہا ہے آپ ایک آرنٹوریم میں کھڑے ہو کے شو کر کے اور ریم پہ کھڑے ہو کے تعلیم تو نہیں بھیجوا سکتا میں سی ٹی آن تو نہیں بھیجوا سکتا مجھے تو پرفارمنس چاہیے جا اچھا کام کرے گا اب تعلیم کردے برا کام کردے گا اب ٹاگی کش لے گئے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آج عبران خان صاحب کو پرائیویٹ سا بنا دے دواز شریف صاحب کو پرائیویٹ سا ٹو بنا دے شہباز شریف کو پرائیویٹ سا ٹری بنا دے پیپلز پانٹی کو فور بنا دے پھر ڈپٹیز کی رائن بنا دے تب بھی پاکستان کا مسئلہ اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ ان کا سیلو انٹرسٹ اپنا آج بھی اوپر ہے ایک ایک منسٹر کے پاس تین تین پورٹفولیوز ہیں ایک وزیر ایک منسٹری نہیں چلا سکتا پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر اب تین منسٹریاں آپ نے دیمی ہیں ساری منسٹریاں بیروکرسی چلا رہی ہے ایک منسٹری میں منسٹر بیٹھا ہوئے تو اس ملکت کیا ہوگا ان کی شکلوں کو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ان ساری پارٹیوں کا اقتدار آخری اقتدار اس لیے ایکسپائرڈ ہیں عمر دراز ہیں شیلپ لائیو ان کی ایکسپائر ہو چکی ہے ان کو ٹریش کین کے اندر ہونا چاہیے تھا یہ ابھی بھی چل رہے ہیں اب یہ علاقہ ہی صوبائی ستائی پارٹیاں بن جائیں گی یہ کوئی تیتر بیتر آئیں گے ایوالو ہو رہی ہے پالیٹکس سو سال ہماری جمہوریت کو نہیں ہوئے اس میں آئیڈلسٹیک ریلسٹیک اناڑی سب آئیں گے مکس ہوگا ایک اور پلیڈ بنے گی ایک اور شکل بننی چاہیے نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے آپ جیسے لوگوں کو ہمارے جیسے لوگوں کو جنہوں نے تھوڑا بہت سیکھا ہوا ہے تھوڑی بہت غلطیاں کر سکتے ہیں لیکن اس حد تک ماسٹر وائن نہیں کر سکتے ہیں کہ سازشیں بھی کریں کونٹروورسیز بھی کریں اب اگر آپ سازش کی بات کریں گے ایک جملہ اور لے لیں جب سازش کے آپ بات کریں گے تو کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی ڈیلیبریٹلی سے میں ایک تھیری دے رہا ہوں مفروضہ دے رہا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی وہ سائٹ پہ ہو رہی ہے تاکہ یہ وان آن وان یعنی پی ٹی آئی ہو عوام ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو جان کے سائٹ پہ نکر رہی ہے تاکہ یہ ہم نے سامنے ہوں کہیں ایسا تو نہیں آپ دیکھ رہے دیکھیں جامی صاحب میں اس کو ری فریز کر دیتا ہوں دیکھیں ایک تو ان کی انٹرنل لڑائی ہے ان کی انٹرنل لون لی کے اندر گتم گھتا ہی ہے ٹھیک ہے اقتدار کی جنگ ہے چاچا کو وہ نہیں دیکھ سکتے چاچا ان کو نہیں دیکھ سکتا چاچا کے بچے ہیں ان کے بچے نے اقتدار کی جنگ تو یہ باپ کی فیملی کارپریشن ہے پاکستان تو اس میں تو آج تک یہی رہ گا رہا ہے کہ چیئرمن بھی میرا باپ ہوگا تو میریجن ڈائرٹر میں ہوں گا یہ ہم اس طرح چلاتے آئے ہیں